مرمز کچھن آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنی کچھن میں بنانے چاہ رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی ڈیفرنٹ سٹائل کی ایک کڑاہی آج ہم مطن بلیک پیپر کڑاہی بنانے جا رہے ہیں اور اس کیلئے میں جو چیزیں چاہیے وہ آپ نے اٹھا ہوں کر لیجے ہاف کے جی ہم نے مطن لے لیا تھا اس کو چھ سے واش کر کے ہم نے رکھ لیا تھا ایک ادت پیاز ہے جس کو سلائسہ کے مطلب سے کٹ کر لیا تھا یاد رکھی گا اس کڑاہی میں زیادہ پیازوں کی زورت نہیں پڑے گی ایک پیاز ہی انہاف ہوگا ہاف کپ آئل کا استعمال ہم کریں گے یہاں پہ ہم نے چار ادت ٹوماتر لے لیا بڑے سائز کے اور ان کو ہم نے چھل کے لیے اتھارے نہ ہی ان کو ہم نے بلینڈ کیا اسی طرح ہم سینٹر سے کٹ کر لیں گے اور پھر اس کو استعمال کریں گے یہاں پہ ایک ادت لیمن لے لیا تھا میں نے درمیان سے کٹ کر لیا تھا سات سے آٹھ ہم نے لے لے لیے تھے اور ان کو ہم نے درمیان میں سے کٹ تھی اور اسپیش ہے اسے درمیان میں سے کٹ لیا تھا اسی طرح سے تین ادد ہم نے ہری مرچے لینے嗨 اس سے ہم نے لیمائی میں کٹ کر لیا تھا آج ان کا بھی ہم پیشت mieux استعمال کریں اور یہاں پہ ادرت لے لیا تھا اسے جولیا میں ہم نے کٹ لیا تھا اتخریباً آدھا ادرت تھا یا آپ چھوٹے سائز کا ادرت لے لیں ایک پیالی ہم دہیں استعمال کریں گے اور یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون ہم کریم کا استعمال کریں گے یہاں پہ ہم نے سابت مسالے لے لیے ہیں اور ان میں دو عدد دارچینی کے ٹکڑے ہیں ایک کالی الائچی ہے چار سے پانچ ہم نے سابت کالی مرش لے لیے ہیں اور چار ہی ہم نے لونگ لے لیے ہیں اس کے علاوہ آپ سابت مسالے استعمال مت کیجئے گا کیونکہ بہت زیادہ سابت مسالوں کا استعمال بھی فلیورز کو زیادہ سٹرونگ کر دیتے ہیں اور وہ اچھا نہیں لگتا یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے ہاف ٹی سپون بھر کے دھنیا پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون بھر کے زیرا پاوڈر ہے وان ان ہاف ٹیبل سپون نمک ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے قارنگ استعمال کیجئے گا یہاں پہ ہم نے ہاف ٹی سپون بھر کے کاری مرش لی ہے کیونکہ ہم کاری مرش کڑائی بنا رہے ہیں یہاں پہ ہاف ٹی سپون ہم نے گرم مسالہ پاوڈر لیا ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پریشر گوکر لے لیا ہے اور اس میں پیاز ایٹ کر دیا ہے ہاف کپ اوئل بھی ہم نے ڈال دیا ہے ان کو بچہ سا مکس کر لیں گے اور آپ نے پیازوں کا کلر بلکل بھی چینج نہیں ہونے دینا ہے جیسے ہی تھوڑی سے سوفٹ ہوں گے ہم اس میں مٹن ایٹ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز پرائے ہو رہے ہیں اب ہم اس میں مٹن ایٹ کر دیں گے اس کو چیسے مکس کر لیں اور اس میں ایٹ کر دیں گے لیکسن کے جوے ساتھ ہم اس میں تھوڑا سا درکھ ایٹ کر دیں گے اور تھوڑا سا ہم گارنش کیل کے لیے بچا کر رکھیں گے ساتھ میں ہم اس میں ایٹ کر دیں گے نمک اور کارلیٹ اور اس میں ایٹ کر دیں گے ساوت مسالے ساری چیزوں کو چیزے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے جی تو میں ہاف کیجی مٹن کی کڑھائی بنا رہی ہوں اس حساب سے میں نے اس میں ایک جگ بھر کے پانی ڈال دیا ہے اور سائی جی تو کوچھے سے ہم نے مکس کر دیا ہے اب ہم اسے کور کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کور کر دیا ہے اسے اور اب ہم ویٹ کریں گے جیسے ہی پیسن ہلنا سٹارٹ ہوگی ہم ٹائم نوٹ کر لیں گے اور تقریباً پچیس منٹ تک میں اسی ترہ چولے کو چلتا رہنے دوں گے اس کے بعد میں بند کر دوں گی چولا اور ویسل ہٹا دیں گے جب گیس اچھے سے نکل جائے گی تو پھر ہم اس کو کور کو ہٹا دیں گے اور باقی کا کام کریں گے پچیس منٹ کے بعد ہم نے گوشت کو نکال لیا تھا اور میں نے کڑائی میں شفٹ کر دیا ہے تاکہ آپ کو دیکھنے میں بھی آسانی ہو اور ویسے بھی کڑائی جو ہے عمومن کڑائی میں ہی بنای جاتی ہے لیکن ہم مٹن کی بنا رہے تھے اس لئے میں نے ٹائم کو بچانے کے لئے ککر کا استعمال گیا تاکہ اس میں جو ہمارا گوشت ہے وہ جلدی سے گل جائے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا اچھا سا یہ گلہ ہوا ہے گوشت یہ دیکھیں بہت ٹینڈر ہے اور اس میں ابھی یہ پانی باقی ہے اب میں کیا کروں گی فلیم مان کروں گی ہائی فلیم پہ اب ہم ساری کوکنگ کریں گے اب ہم اس میں ٹماٹر ایڈ کر دیں گے اس طرح سے اس کے اوپر رکھتے جائیں گے ہم اس میں ڈال دیں گے ہری مرچیں پھاس میں ڈال دوں گی اور باقی ہم گارنشن کے لئے رکھ دیں گے اور یہاں پہ ہم ڈال دیں گے تین ادد لیمن یہ ان کے پیسز ہیں اور اب ہم اسے کور کر دیں گے اب آپ نے اسے سٹیم پہ پکنے دینا ہے اور ہائی فلیم پہ ہم نے کوکنگ کرنی ہے کیونکہ گوشت ہمارا گل چکا ہے اب ہمیں صرف ٹماٹر کو اچھے سے گلانا ہے اور اس کے اچھی سی گریوی ریڈی کرنی ہے آپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ٹماٹر پکتے ہوئے تقریباً دس مینٹ ہو چکے ہیں اور ان کا چھلکا بھی سوک ہو گیا ہے اس طرح سے ہم اس کے چھلکے کو اتار لیں گے میکس کر دیں گے اسے میکس کر دیں گے میکس کر دیں گے میکس کر دیں گے اور آپ پریشانت ہوئے گا اس میں اوئل زیادہ ہے ایک بار کھڑھا ہی دن ہو جائے گی تو زائد اوئل ہمیسے سے نکال لیں گے اور پھر آپ بار میں اسی سی بھی ہندیا میں استعمال کر سکتے ہیں اب اس چیز پہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی دہنی ایک پیالی اور ساتھ میں ہم اس میں سپائسیز ایڈ کر دیں گے دھنیا پاؤڈر اور زیرا پاؤڈر ان کو اچھ سے میکس کر دیں گے اسے تب تک کھٹ کریں گے گب تک کہ یہ دہنی کا پانی اچھے سے درائے نہیں ہو جاتا اور اب میں اسے کور نہیں کروں گی اسی تاسی سے پکنے دوں گی تسی سے دہنی کا پانی بہت اچھے سے جوائل ہو جیا ہے اور ہمیں زائد آئل بھی اس میں سے نکال لیا ہے اب ہم اس میں 2 ٹیبل سکون کے قریب ایڈ کریں گے فریم کسی بھی برینٹ کی آپ لے سکتے ہیں فریم سے سارے جو فلیوری ہیں وہ مجید بڑھ جائیں گے اور بہت ہی ملدیدار سے ہماری پڑا گی وہاں ریڈ ہیگی اور میڈیم فلیم پر اب میں کوک کر گی اسے سیف دو سے تین مینٹ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے بلیک پیپر متن کی فائنل پریزنٹیشن اس کو ہم نے لیمن ہری مرچیں اور اترک اور ہری دھنی کی ساتھ گانش کر دیا تھا اپنی اس کو ضرور ٹرائے کرنے ریسپی کو یہ اتنی ٹیسٹی بنی ہے آپ اسے ایک دفعہ ٹرائے کریں گے تو اسے بار بار بنائیں گے انشاءاللہ آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے آلہوپ آج کی ریسپی آپ کو بہت اچھی لگے گی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بیل لائکن کو ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ کو بروت ملتی رہے تھینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ